جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویلد سیاسیات پول سائنس کا سبق نمبر سولہ سبق نمبر سولہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اگر آپ کو اسائیمنٹ نوٹس پریکٹیکل ٹی اے میں یا کوئی بھی چیز آف لائن آن لائن کلاسز اور اگر آپ کو ان کی پی ڈی ایف یا اپنے ایڈرس پر منگانی ہے تو آپ اسے کانٹیک کر سکتے ہیں دسکرپشن میں میرا نمبر تو پہلا سوال ہے گرام پنچایت کے دو اہم کاموں کا ذکر کر جو گرام پنچایت ہے اس کے دو اہم کام کون سے ہیں تو جواب ایک گاؤں میں پینے کا پانی صفائی اور روشنی جیسے مقامی ضروریات کا انتظام گاؤں کی ترقیاتی منصوبوں کے تیار اور نخاط پہلا گام دو اس کی گرام پنچایت کا یہی ہے کہ گاؤں میں پینے کے پانی کا اور صفائی کا اور روشنی کا انتظام کر دی یعنی لائٹس کا اور دوسرا کام اس کا یہ ہے گرام پنچایت کا کہ گاؤں کی ترقیاتی منصوبوں کو تیار کر دی اور ان کا نفاظ کر دی نفاظ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپلائی کر دی یعنی اسے عمل میں لاتی ہے صرف یہ نہیں کہ کاغس پہ اسے شو کر دیا کہ بھئی یہ منصوبہ ہے اور وہ منصوبہ ہے بلکہ اس کو کاغس پہ منصوبوں کو تیار کرنے کے بعد اسے پریکٹیکلی عمل میں لاتی ہے اس کو نافذ کرتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسے لاغو کرتی ہے کر کے دکھاتی ہے تو دوسرا سوال ہے اب کیونکہ دو ہی بتانے تھے تو دو ہی لکھی پنچائت سمیتی کی آمدنی کے دو ذرائع پر بحث کریں پنچائت سمیتی جو ہے اب یہ جو کام کراتی ہے اس کے آمدنی کہاں سے ہوتی ہے ہے نا تو اس کا جواب ہے کہ اس کی پہلی آمدنی ہے ٹیکس پنچائتی سمیت اپنے علاقے میں کئی قسم کی مقامی ٹیکس لے سکتی تو وہ جو ہے کئی قسم کے مقامی ٹیکس لیتی ہے اس سے اس کی آمدنی ہوتی ہے ٹھیک ہے علاقے میں کئی طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں جیسے جو ہے آپ کی کہتی باڑی ہے اس سے ریلیٹڈ ٹیکس ہے یا اور کوئی چیز ہے اس سے ریلیٹڈ ٹیکس ہے اس سارے کام وہ کرتی ہے میلوں منڈیوں وغیرہ پر ٹیکس میلوں پہ منڈیوں پہ بھی ٹیکس لگتا ہے میل ہوتے ہیں نا چینی کا میل ہے اور ایٹو کا میل ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں منڈیوں ہوتی ہیں ان پر ٹیکس یہ سارے دو ذراعہ تو اسی میں ہی ہو رہے ہیں اس علاقے میں واقع پنچائت سمیتی منڈی اور مویشیوں کی میلوں نمائش و فسادات پر ٹیکس لگا لے اور جو نمائش وغیرہ ہوتی ہیں مطلب میلے لگتے ہیں ان سب پر بھی ٹیکس لگاتی ہیں اور فسادات کہیں لڑائی جگڑا ہو گیا کسی کا نفٹا دیا تو بھائی اتنے پیسے دو یہ جو ہے نفٹی گیا ٹیک ہے تو یہ سارے جو ہے ذراعہ ہوتی ہیں آپ دونوں ذراعہ لکھ دیئے گا اس میں تیسرا سوال ہے گرام پنچائت کا کیا کردار ہے مطلب یہ جو ہے کیا رول ادا کرتی ہے تو گرام پنچائت کا جو کردار ہے وہ آپ لکھیں گے گرام پنچائت ہندوستانی جمہوریت کی کامیابی پر مبلی ہے گرام پنچائت جو ہے ہندوستان کی جمہوریت کی کامیابی پر مبلی ہے گرام پنچائت اپنے گاؤں یا علاقے کی روز مرہ زندگی سے متعلق یہی کردار ہے جو کردار ہے وہ اس کی جو ہے تو جمہوریت کی کامیابی پر مبلی ہے گرام پنچائت اپنے گاؤں یا علاقے کی روز مرہ زندگی سے متعلق سیگورٹی پانی کی فرامی گلیوں کی سفائی وغیرہ کا انتظام کرتی ہے یہ سارے کام کرتی ہے سفائی کا کام کرے گی پانی کا انتظام کرے گی گلیوں کی سفائی سترائی کرے گی اور گرام پنچائت ہی جو ہے دہی اسلاحات اور دہی ترقی کے لیے منصوبے بناتی اور نافس کرتی اور جو ہے یہ جو ہے گرام پنچائت ہی اسلاحات کرتی اور دہی ترقی کے لیے منصوبے بناتی اور انہیں نافس کرتی مطلب انہیں میں نے ابھی پہلے بتایا جیسے کہ نافس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب انہیں پریکٹیکلی دکھاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے فور اگزامپل انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر گھر تک پانی پہنچائیں گے تو انہوں نے کاغذ پر منصوبہ بنا لیا اب اس کے بعد اسے نافذ کرتے ہیں لائن بشاتے ہیں پانی کی اور اسے علاقے تک پہنچائیں زرائی ترقی یعنی کھیتی باڑی زرائی کہتے ہیں کھیتی باڑی کی ترقی کیسے ہو جائے پرانے طریقے کو چھوڑ کے نئے طریقے پر کیسے آ جائے پہلے بیلوں سے کرتے تھے پرانے خراب بیجوں سے کہتی کرتے تھے اب انہیں اس طرح کے بیج دی جائے کہ کم وقت میں زیادہ کہتی ہو کم محنت میں زیادہ ہوگائی ہو تو اس طرح کے کام گاؤں کی سنتوں اور کارٹیج سنتوں کو فروغ دیتی ہے اور گاؤں کی جو سنتیں سنتیں مطلب فیکٹری ہیں ان کو فروغ دیتی ہے اور کارٹیج سنتوں کو بھی فروغ دیتی ہے جو کارٹیج سنتیں ہوتی ہیں ان کو بھی کیا کرتی ہے آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر چار مینسپل کورپریشن کی آمدنی کے ذرائع بتاؤں مینسپل کورپریشن جو ہے جو ایم سیڈی جیسے کہتے ہیں اس کی آمدنی گاز ہوتی ہے اس کے آپ کو بتانا ہے تو پہلا ہے ہاؤس ٹیکس مینسپل اپنے علاقے میں ہاؤس ٹیکس لگا جو ایم سیڈی ہوتی ہے وہ ہاؤس ٹیکس آپ دیکھیں افصل لکھاو آتا ہے ہاؤس ٹیکس جمع کریں دس پرسن چھوٹ ہاؤس ٹیکس جمع کریں پچاس پرسن چھوٹ تو یہ ہاؤس ٹیکس لگاتی ہے تفریح ٹیکس اور تفریح ٹیکس بھی لگاتی ہے مطلب آپ سینیما ہولو اور تیٹروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس پہ بھی ٹیکس لیتی ہے گھر پہ تفریح ٹیکس مینسپل کورپریشن نے علاقے میں واقع سینیما ہولو اور تیٹروں سے تفریح ٹیکس پرسول کرتی مطلب اس پہ کچھ ٹیکس لگا دیتی ہے جو مینسپل کورپریشن کو ملتا ہے اور اس کے بعد وہ حساب پانی اور بجلی کے ٹیکس سے بھی بہت زیادہ کم آتی ہے پانی اور بجلی کا ٹیکس بھی لگتا ہے اس سے بھی ان کی انکم ہوتی ہے اس سے بھی ان کی آمدنی اچھی خاصی ہو جاتی ہے ٹیک ہے تو پہلا جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں ہاؤس ٹیکس لگاتی ہے دوسرا ہے تفریح سے ٹیکس لیتی ہے تیسرا ہے پانی اور بجلی سے بھی ٹیکس وصول لیتی ہے اس کے بعد بھائی پانچ بس سوال ہے امپورٹنٹ ہے کہ بھائی میر کون ہے یہ کیسے منتخب کیا جاتا ہے میر جو ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے اور اسے کیسے چنتے ہیں کس طرح سے اسے چنا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے میر میونسپل کورپریشن کے صدر کو کہا جاتا ہے میر جو ہے جو میونسپل کورپریشن کا صدر ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اسے ہم میر کہتے ہیں ٹیک ہے اسے مینسپل کورپریشن کے ممبران منتخب کرتے ہیں اور جو مینسپل کورپریشن کے جو ممبر ہوتے ہیں جو کاؤنسلر ہوتے ہیں جو جیت کے جاتے ہیں وہ اسے چنتے ہیں کہ بھئی ہاں اس بندے کو چن لو یہ جو اچھا ہے میر مینسپل کورپریشن کے جلاسوں کی صدارت کرتا اور جتنے بھی مینسپل کورپریشن کے جلاس ہوتے ہیں ان کی ہیڈ بن کے صدارت کرتا ہے ان کو ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو اپلائی کرنے میں مدد کرتا ہے گڑھ بڑھ ہونا انگامی صورتحال میں وہ ایوان کے جلاس ملتوی کرتا ہے اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہیں فروڈ ہوا ہے کہیں جو ہے اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کہیں جو ہے کرپشن ہوا ہے تو انگامی صورتحال میں وہ ایوان کے جلاس کو ملتوی کرتا ہے ملتوی کا مطلب کہتے ہیں کہ ملتوی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ملتوی کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ مونڈ کر دیتے ہیں ماندہ اسے خارج کر دیتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں میر شہر کا پہلا شہری کہلاتا ہے اور جو میر ہوتا ہے وہ شہر کا پہلا شہری کہلاتا ہے اسے پہلا شہری ہونے کا حق حاصل ہے اور اس کا مقام بہت قابل فقر اور اس کا جو مقام ہے وہ بہت اوچھا ہے اور قابل فقر وہ تمام کاموں میں شہر کی نمائنگی اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں شہر کے ان کی نمائنگی بھی جو ہے میر کرتا ہے کس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 منسپل منسپل کورپریشن کے کوئی دو ضروری اور دو افتیاری کام کا تذکرہ کرنا منسپل لوگیaste کی ضروری اور دو افتیاری کام ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرنا تو اس کا جواب ہے کہ ان تحائی ضروری کاموں کو لازمی کام پہا جانا جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ لازمی کام ہوتے ہیں ایسے پانی کی فراہمی، یہ ایم سی ڈی کا کام ہے، منسپل کورپریشن کا کام ہے کہ وہ پانی کی فراہمی کرے، لوگوں تک ساف سکرہ پانی پہنچائے ٹوٹی سے پانی پی لیں گے، ایسا پانی پہنچائے سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر جو سڑکیں خراب ہو گئی ہیں، گلیاں خراب ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ سے بنائیں اور بنتی رہیں جب تک وہ میر رہے کبھی کہیں گی کبھی کہیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ سڑکوں کی مرمت ہوتی رہے گی تو سڑکوں کا کام چلتا رہے گا اور سڑکیں اچھی ہوتی رہیں گی سڑکوں اور بازاروں اور گلیوں کیوں گی روشنی اور علاقے میں روشنی کا انتظام اچھا ہو لائٹس ہوں، کیمرے وغیرہ لگے ہوں سڑک پر ٹریفک کا انتظام اور سڑکوں پہ جام نہ ہو سڑکوں پہ جام اکثر آپ دیکھتے ہیں لگ جاتا یہ اس کو بھی جام کو سولف کرنے کا کام ایم سی ڈی کا مینسپل کورپریشن کا طبی خدمات اور لوگوں کے لئے دوائی کا انتظام طبی خدمات لوگوں کے لئے پیدائش اور موت کا اندراج یعنی برٹس سرٹیفیکٹ اور تیس سرٹیفیکٹ بھی جو ہے مینسپل کورپریشن کا کام ہوتا ہے آرزی، آرازی کا ریپورٹ رکھنا مگر آرازی کا ریپورٹ بھی نہیں آرازی کہتے ہیں زمین جائے داد رضا کارانہ کام وہ ہوتے ہیں جو مینسپل کورپریشن کے معاشی حالات پر مناصر ہوتے ہیں رضا کارانہ کام بھی جو ہے اسی کے جمعے ہوتے ہیں اور وہ وہ کام ہوتے ہیں جو مینسپل کورپریشن کی معاشی حالات پر کیا ہوتے ہیں مناصر ہوتے ہیں جیسے پارک، لائبریری، ریڈنگ، روم بغیرہ ٹھیک ہے یہ سارے کام جو ہیں مینسپل کورپریشن کے دو اختیاری کام ہوتے ہیں ضروری اور دو اختیاری کام میں نے آپ کو یہ بتایا اس کے بعد ساتوہ سوال ہے ساتوہ سوال اس کا آخری سوال ہے اس کا سبق نمبر سولہ کا آخری سوال ہے گرام سبا سے کیا مراد ہے گرام سبا کسے کہتے ہیں گرام سبا ہر گاؤں میں گرام سبا کا انتوائی ہے ہریانہ میں ہر گاؤں میں گرام سبا کا نظام ہے جس کی آبادی پانچ سو یا اس سے زیادہ ہے جس علاقے کی آبادی گاؤں کی آبادی پانچ سو یا اس سے زیادہ ہے اس میں کم از کم آبادی والے گاؤں کو اس مقصد کے لیے مسلحقہ گاؤں کے ساتھ ملا دیا گیا اور ان کی مشترکہ گرام سبا کا انتظام کیا گیا اور جو ہے ان کی مشترکہ گرام سبا کا کیا کر دیا تمام شہری جن کی عمر اٹھارہ سال یہ اس سے زیادہ وہ اپنے علاقے میں رہ رہے گرام سبا کے ممبر اور وہ تمام شہری جن کی عمر اٹھارہ سال یہ اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنے علاقے میں جس علاقے میں جس گاؤں میں وہ رہ رہے ہیں وہ گرام سبا کے ممبر کہلائیں گے گرام سبا کے ایک رکن کہلائیں گے تو جو ہے یہ سبا کا نمبر میں نے آپ کو پڑھا دیا سولہ اور پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایسے ہی موسیقی